دوستو میں مرجو سنگھ بولا ہوں ایڈمنٹن سے اور اس وقت کینیڈا میں ساڑھے بارہ بجے ہوئے ہیں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے شب چنتک اور میرے کلائنٹ جو میرے سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے تو میں میں ان کو انوائٹ کیا کہ آپ پلیز دنیا کو بتائیں کہ آپ کو جو لوکل کنسلٹنس کیا کے ایڈوائز دے رہے ہیں اور یہ روید کمار ہیں دلی کے رہنے والے ہیں پڑھے لکھے ہیں اور یہ چارٹر کاؤنٹن بھی ہیں اور ان کی عمر بھی فورٹی پلس فورٹی سکس پلس ہے اور آئیے سنتے ہیں کہ ان کو لوکل کنسلٹنس کیسے کیسے ان کو ایڈوائز دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا دلسلس بھی لے کے سنتے ہیں روید جی ویلکم ٹو مای شو اور میں آپ کا بہت تھانکیو کرتا ہوں کہ آپ نے آ کے اپنی کہانی بتائیں گے آپ آگے آپ بتائیں کہ آپ کی ایج بھی فورٹی سکس پلس ہے آپ پڑھے لکھے ہیں اچھاٹر کاؤنٹن ہے آپ اچھی نوکری بھی کر رہے ہیں اور سب آپ کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو کہتے ہیں آپ سمبردی سی یکت ہیں سمبرد درشالی ہیں آپ کے پاس نوکری بھی ہے اور سب طرح سے آپ سمپن ہے آپ کو یہ کنسلٹن کیا کیا آپ کو سکیمیں ہمیں بتائیں ہمیں کہ کینڈا کیسے جانا چاہیے اس کے آرے ہیں اس کے آرے ہیں پ fulfillنی pip nue patہ حلی کتے کا سکسstem자 کیا ہے تو اندينہ تorus شکر دے محار الأفرمین م Ç joining the account balanced ٹسی اللی تمیارے دالتا اور واستمار شکر اگلی ہمارے داؤنے کیسا کو بدی د blindزیا أو sharpرم کیا چیدمی جاہ 생 dlرب سے از آت Tilیißt سٹی پیر عصد همارے دلائیں گے کی گصہ تنید کی گنات نی qualité اس طرح کے آلٹرنیٹیوز اور اس طرح کے پروسیسز رویت اس کے بارے میں اس کے بارے میں ایک کر کے اس کا ایک سرے کریں گے سب سے پہلے میں آپ کا دھنیباد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا حمد کر کے آپ بتا رہے ہیں اور بتائیں گے لیکن کئی لوگوں سے میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ بتائیں تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کیا کرنا چھوڑو ہماری بدنا بھی نہ ہو جائے میرا پرپس یہ نہیں کہ کسی ہم کنسلٹن کا نام لیں یا کسی کے بارے میں ہم اس کو کٹیسائز کریں یا کچھ کریں میرا پرپس صرف ایک ہی ہے کہ جیادہ سے جیادہ دنیا کو پتا لگے کہ ہو کیا رہا ہے اس سے کیا ہوگا کہ انفرمیشن سے آپ کو اپنے آپ کو بچا سکیں گے فیوچر کوئی فراد نہ ہو جائے ایسی بات ہے پہلے آپ نے جو ایک الیم آئیے کے بات کری کہ کسی نے آپ سو کہا اور آپ دلی میں ہیں بائی دوئے دس کن ہپن ایری ویہ ہیدراباد پنجاب پری مچ آل اوور انڈیا آل کنسلٹنٹس آل کنسلٹنٹس آل پری مچ سیڈنگ سیڈنگ وہ سیم دکان پر سیم سامان بک رہا ہے ہم آپ پر تو جو آپ نے کہا کہ الیم آئیے کی بات کری اب جو الیم آئیے کوئی آلیڈی دیکھیں کوئی آلیڈی فورٹی سکسیئرز کا ایج کا ہے پڑھا رکھا ہے چارٹرز کاؤنٹرن آپ جیسے ہے اس کے لیے الیم آئیے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیسا الیم آئی آ جائے گا دیکھیں الیم آئیے میں کیا چکر کیا ہے کہ پہلی بات تو کوویٹ کر کے ابھی الیم آئیے وارہ مشکل چل رہی ہے ابھی پچھلے قریب چھے مہنے سے آٹھ مہنے سے الیم آئیے کی پروسسنگ اتنی ہی ایزی ہوگی ہوگی نہیں اور نہ ہونے کے چانسز ہے کیونکہ بیروزگاری بڑھ رہی ہے ہمارے ہی شہر میں کم سے کم پندرہ سے بیس پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے ہمارے البرٹر کی بات کر رہا ہوں میں اور اور کینیڈا جتنا بھی ینگ یوٹ انیمپلائیمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھے پرسن سے تیس پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہے پچھے سے تیس پرسنٹ انیمپلائیمنٹ اس کو دیکھتے ہوئے کوئی الیمائی کیسے پاس ہو جائے گا الیمائی کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جی ہمیں جی چارٹر کاؤنٹر نہیں مل رہا ہمیں کوئی اور آکاونٹر نہیں مل رہا ہمیں کوئی اور آفیس بکر نہیں مل رہا تو ہمیں باہر سے ایک بندہ لیانا پڑے گا کہ ہم جاب ایڈیز کرتے ہیں اور کینیڈین سیڈیزنز اور پی آر کو کہتے ہیں بھئی آو بھی اپلائی کرو کوئی ہے نہیں اپلائی تب ہی تب ہی تو ہم جسٹیفائی کریں گے لیکن ہر ایک دنیا پر بیروزگار ہے تو کیوں نہیں اپلائی کریں گے سو اس صورتحال میں الیمائی یہ کیسے پاس ہو جائے گا یہ ان کنسلٹنٹ سے پوچھو چاہے وہ کناٹ پیس میں بیٹھے ہیں چاہے وہ نیرو پیس میں بیٹھے ہیں بات یہ ہے کہ جو میرا سکل لیول ہے میں چارٹر کاؤنٹنٹ ہوں میں بیس سال سے کام کر رہا ہوں میں نے پڑھائیاں کر رکھی ہیں میرے پاس ڈگرییاں ہیں میرے پاس کومس کی ڈگری ہے فلانہ ڈگری ہے یہ ہے جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ میرے لیے ایک سوٹیبل جوب کیسے سچ کر دو گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ میرے لیے کوئی اکاؤنٹن کی جوب لے دو گے وہاں پر یا میرے کوئی ایسی کوئی جوب لے دو گے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو جوب مل جائے گی یا مل گئی ہے کوئی ہے کوئی پروف وہ دکھا دو تو ان کے پاس کوئی جواب نکلنے والا نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ ایل ایم آئی اے کرو گے جب آپ میرے سے بات کر رہے ہو نہ میرا کوئی جوب انٹریویو ہوا ہے نہ ہمیں ایمپلائر کے بارے پتا ہے تو ایک انجان ایمپلائر میرے کو جوب کیسے دے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کئی نہ کئی پیسے کا لین دین ہے کئی نہ کئی گیر قانونی کام سے پیسے کا ہوگا کہ جی دس لاکھ دے دو جی پچیس لاکھ دے دو فلانا دے دو یہ سب گیر قانونی ہے اس کے بارے میں میں کئی ہجاروں ویڈیو پہلے بتا چکا ہوں کیسے کیسے لیتے ہیں جی وہاں دلی میں دے دینا دوبائی میں دے دینا جی یہاں دے دینا افریقہ میں دے دینا کسی کو پتا ہے کچھ ٹریکنگ نہیں ہے آپ تو خود ہی اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنٹ ہو سر جی آپ کو خود پتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پیسے کا ایک ٹرانزیکشن کا ایک فلو ہوتا ہے اگر چیک گئی یا کیس گیا تو پتا لگتا ہے کس نے کیس کو دیا لیکن یہ ایلیم آئی اے کے دھندوں میں نہ کسی کو پتا ہے کون پیسے لے گیا نہیں دے گیا جو کنسلٹ نے کہا جی میرے کو نہیں پتا جی وہ بیٹھے جی وہاں پر لائر بیٹھے انہوں نے کہہ دے لائر کہہ دے میرے کو نہیں پتا جی ایجن وہاں بیٹھا کسی کو گول مال ہو کے ایک پیسے کس نے دیئے کسی کو کچھ نہیں پتا اور یہ ٹرانزیکشن ہو گیا بعد میں اگر کسی طرح اینڈ اپ مہنچ بھی گئے تو آپ کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے بھی کچھ پتا نہیں ہے کئی بات ایسا بھی ہوا ہے کہ دلوں کو جاب مل گئی ہے لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے نوکری سے فارق کر دیا ایک مہنے بعد تو پھر کیا ہوگا اس لیے سارا کالا مالا جو ہے نا یہ پتا نہیں کنسلٹنز کیوں بین بجائے جا رہے ہیں ایل ایم آئی ایم آئی میرے سامنے اگر آ جائے دوسری بات آپ نے جو ٹچ کری ہے کیونکہ اس باتوں سے میں کئی بار ایکسائیٹی سے دھاتا ہوں اور میں سوتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں کون سے کون سے یہ لوگ کون ہے کیا ان کی نسل ہے کیا ان کا خون میں جو ایل ایم آئی بیچ رہے ہیں دوسری بات آپ نے کری ہے اونار اپریٹر کی اونار اپریٹر کے بارے میں آپ کو انہ نے کیا بتایا اس کے بارے میں بتائیں سو بیسیکلی ٹیٹن ٹوٹی فور مانس اگر میں کسی دکان پر اگر مٹھائی لینے جاتا ہوں میں بولتا ہوں کہ بھائی دو کلو برفی دے تو میرے کو تو میں اسے اگر بھائی چنس پوچھ لیتا ہوں یہ برفی کس چیز کی بنی ہے تو میرے سے کوئی بولے دکان دہر بھائی بولے یار آپ لے لو ہے کیا کرنا پوچھ کے آپ کھاؤ پیو کوئی بات نہیں کیا کرنا پوچھ کے یہ برفی کیسے بنی دودھ کہاں سے آیا کھویا کہاں سے ہوا کتنی چینیاں کیا امریکہ میرے کوئی پتا کرنا ہے نہیں جی آپ پتا مت کرو پوچھو مت یہ وہ بات ہوئی ہے جتنے بھی کنسلٹن ہیں اونر اپریٹر کی یہ سمان بیچ رہے ہیں اونر اپریٹر کی بارے میں دیفنیشن ان کو پتا نہیں ہے اگر یہ جو آپ نے دو تین باتیں بتائی جو انہوں نے آپ کو بتائی اگر یہ اونر اپریٹر ہے تو پھر انٹریپرنر پروڑم کیا ہے انٹریپرنر پروڑم بھی تو وہ ہی ہے جو اونر اپریٹر کی جو آپ نے تین چار باتیں بتائی ہیں اونر اپریٹر اور انٹریپرنر میں فرق بہت بہت بڑے فرق ہیں اور یہ جو آپ کو کنسلٹین جو بیچ رہے ہیں یہ بلکل ہی they are doing a disservice to immigration law industry by saying کہ owner operator لے لو جی یہ لگ جائے گا آپ کا دیچہ لے جاؤ گے وہ ہو جائے گا owner operator ایسا نہیں ہوتا owner operator کا میں ایک سنگشپ دو تین لائنوں میں بتا دیتا ہوں آپ کو باقی لمبا discussion نہ ہو جائے اس بارے میں owner operator میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کوئی company کوئی business اپنے بیس پہ issue اپنے بیس پہ آپ کو lma issue ہوگا آپ کی skill پہ چھوٹا سا میں example لیتا ہوں ایک کوئی اگر کوئی شیف ہے کوئی indian cuisine کا یا chinese cuisine کا کوئی بھی cuisine کا شیف ہے جو وہ ماہر ہے بلکل اسی میں اس کو پتا ہے کہ یہ cuisine میرے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا میرے پاس اس کی technique ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے کو جی ٹورنٹو میں جا کے restaurant کھولنا ہے تو اس کے بغیر وہ restaurant کھول نہیں سکتا that means کہ وہ الگ cook بھی hire کر لے اور بھی کچھ کر لے لیکن اس کے جائے بغیر وہ کام شروع نہیں ہو سکتا that means کہ اس کی جو presence is vital to the success of the business اس case میں جو lmae ہم جو کرتے ہیں lmae کا ہمیشہ کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے لیکن اس case میں وہ lmae اپنے لیے بھی کر سکتا ہے that is call owner or operator lmae that means کہ اپنے base پہ اپنے آپ کو وہ support کرنا کہنا کہ میں کروں گا کیوں سرکاہ پوچھے گی کیوں بھائی آپ نے کیا خاص بات ہے وہ کہہ گا جی میرے پاس میرے پاس ہی تو گونہ ہے وہ میرے base پہ ہی وہ cuisine چلے گی میرے base پہ ہی وہ آگے successful ہوگی اس لیے میرے کو یہ owner operator آپ دے کرپا کر کے تب میں آپ کا business چلاؤں گا تب جا کے knock regenerate ہوگی تو اس کو اس میں ایک اور problem بھی ایک اور بھی ہے کہ owner operator میں پہلی بات تو اس کو justify کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایسی آج جیسے آپ accountant ہے تو آپ میں ایسی کون سا گونہ ہے جی آپ accountant کے یا ایسی کوئی business management کا کوئی ایسی owner operator lmai لے لوگی it's not going to happen یہ کون consultant ہے میرے سامنے علاقے میرے سامنے موہ بے بولے کہ owner operator میں کرا دوں گا میں بول دوں گا تو جا کے اپنا موہ دو کے آپ پہلے جو لوگ کہہ رہے ہیں owner operator کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں آج بھی غلط کہہ رہے ہیں اور ان سے جا کے یہ پوچھنا کہ بھئی آپ نے پچھلے ایک سال میں owner operator کتنے lmai یہ کرائے ہیں میرے کو جلا اس کا ایک کا نام بتا دو آپ اور وہ owner operator کرا بھی دیئے ہیں اگر آپ نے کرایا ہے تو وہ successful walk-in کو ویزا ملا ہے کہ نہیں ملا ہے یہ بھی نہیں ہمیں معلوم اس کے بعد جو ڈلی ہائی کمیشن والے کوئی بے فکر تھوڑی ہیں ویزا officer والے پھر آپ کا وہ وہ کریں گے کہ بھائی آپ بتاؤ آپ نے یہ lmai یہ کیسے لیا آپ کا کیا business plan ہے کیا آپ business کرو گے وغیرہ وغیرہ اس میں کئی سارے باتیں اس میں آئیں گے تو تیسری بات جو یہ اس کی جو بین بجاتے ہیں کہ owner operator کے بعد آپ کو 200 point مل جائیں گے آپ جا کے وہاں پر ایکس پرس انٹری میں آپ کے 200 point سے کر کے آپ اپنا game کھیل لوگ ایکس پرس انٹری کا وہ بھی نہیں ہونے والا اس case میں owner operator میں جیسے اگر آپ چھوٹا restaurant ہے چھوٹا business جس میں ایک employee دو employees ہیں اس میں آپ کو 200 point کیسے مل جائیں گے وہ بھی ملنے والے نہیں ہیں کہ بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی وہ اپنے اپنی مطلب کے پھر بھی لوگ پھستے جا رہے ہیں چلو ہم نے دو باتیں کر لی ایک تو LMIA کی بات کر لی اور دوسرا owner operator کی اور تیسرا کیا option دیا آپ کو دیس ادا basic two options they shared with me one one which was vaguely discussed was some regional pilot program جس میں there is some lesser investment involved and these are professional sorry provincial nominee programs PNP program اس کے بارے میں بات کر لی ریجنل پائلٹ program جو آپ نے نام لیا یہ کچھ نہیں ہے ایک entrepreneur PNP کا ایک flavor ہے اس کا ایک sub stream ہے کہ جہاں پر جیسے کچھ provinces میں جیسے ontari میں بھی بی سی میں بھی اگر آپ main شہر میں دکان لگاتے ہیں تو کچھ اور پیسہ چاہیے اگر آپ سو کلومیٹر اندر گاؤں میں چلے جائیں گے تو آپ کم چاہیے اس کو کہتے پائلٹ ریجنل بھلا کی چھوٹا دور جیسے اگر میرے کو دکان کھول نہیں ہے تو میں کھول سکتا ہو اگر دکان پیس کھول لیکن پیسہ نہیں ہے تو میں یہاں چلے جاؤں ہاں پڑ یہاں سے پانچ سو کلومیٹر آگے وہاں سستی دکان کھول لیکن دکان چلے گی کام آپ پیس چلے گا چلے گا وغیرہ جو بھی کچھ ہے اس کے بعد پائلٹ میں جا سکتے ہیں لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں چاہے آپ مین پروگرام میں جائیں چاہے پائلٹ میں جائیں ان کے لیے آپ کو پہلے دلی سے بیٹھے بیٹھے کچھری کیسے پک جائے گی آپ پہلے کینیڈا جانا پڑے گا جانا چاہیے وہاں جا کے گھومیں گے دکان دیکھیں گے دس لوگوں سے بات کریں گے آپ اکاؤنٹ ہیں آپ ٹیکس پتا کرنا پڑے گا کیا ریجسٹریشن فیس ہے کیا لائسنز لینا ہے کیا پیئرول ٹیکس ہے کتنا کرائے کی دکان ملے گی سارا بلز کتنے ہیں جو ہمارا مارکٹنگ پلان کیا ہماری کلائنٹ کون ہے ہم سوان کس کو بیچیں گے کتنا پروجیکٹ کیش فلو ہے ہجاروں باتیں ہیں جو بزنس پلان میں ڈالنی ہے اس کے لیے ہمیں خود اترنا پڑے گا ایک کنسرٹن جو بیٹھا بیٹھا لاشفرد نگر میں کنال پیسے بیٹھے 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 آپ کو بنا بنائے ایک پروجیکٹ دیرے گا بھائیہ اس سے کر لینا دماغ خراب ہے آپ اس سے پوچھو پہلی بات تو آپ کو ٹوریس ویزا چاہیے جانے کے لیے ٹوریس ویزا ہوگا تب ہی تو جاؤ کینڈا ویسٹر ویزا کون دے گا ویسٹر ویزا کس بیس مل جائے جب آپ کے پاس اپنا فنڈمنٹل کیر نہیں تو ویسٹر ویزا کیسے مل جائے تو تو یہ سب باتیں سب فوکی باتیں ہیں اس میں کچھ نکلنے والا نہیں ہے اس لئے میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں اگر ان کے پاس کنسلٹنٹس میرے کو کرتے ہیں بات نیگٹیو ہو یا بات ریالیسٹک ہے بات یہ ہے جس کنسلٹنٹس سے آمنے آج تک کینیڈا گئے نہیں ان کے پاس ایڈوکیشن نہیں ہے کینیڈا کی کوئی لائسنس نہیں ہے وہ آپ کو ترہ کی بیچ رہے ہیں جیسے سیلزمن ہوتے وہ بیچ رہے ہیں جو مین بوس ہے جو مین بندہ ہے وہ چھپ پردے کی بچے کہیں اور بیٹھا ہوا ہے اور وہ بندہ بھی لائسنس ہولڈر نہیں ہے جو کھلاڑی ہے جو جادو گھر ہے وہ بیٹھا ہے کہیں کینیڈا میں وہاں سے اس نے ایجنسی دے رکھی ہے لوگوں کو بھی آپ میرے ایجنٹ بن جاؤ آپ فلانے بن جاؤ اور وہاں سے کر کر کے جی آپ مرگے پساؤ ملک کلائنٹ پساؤ اور آپ جی یہ کر دو آپ کو اتنی کمیشی دینے کہ آپ میرے کو بنا بنا ہے this is foolishness this is absolutely nonsense کہ اب آپ یہ سوچو نا کہ جیسے آپ میں آپ چارٹر اکاؤنٹن ہو جی سپوز اگر میرے دلی میں رہتا ہوں میرے کو آپ سے تیکس فائل کرانا اگر سپوز میں چھوٹا سی ازامپل لیا تو ایک چارٹر اکاؤنٹن کو بروسہ کر سکتا ہوں کہ چارٹر اکاؤنٹن کو جیدہ پتا ہوگا فینانچل اکاؤنٹن سی کے بارے میں تو وہ میرے کو گائیڈنس دے گا اب میں آپ کے آفیس آتا ہوں تو آپ بیٹھیں پردے کی پیچھے اور آپ نے آگے پیچھے وہ چھوٹے چھوٹے کلرک رکھ دیئے باہر تو آپ نے بول دیا کہ باہر سے کلائنٹ ہے جی کلرک تم ہی اس کو نتی کر کے بھائی بیز دو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کتنا بڑا بیفکو ہوں کہ میرے کو اکاؤنٹ چاہیے اور میں چھوٹے سٹاف سے ان کی ڈسکریشن پہ اپنا فائل ترکے کرنوں اس میں بیفکو کون ہے بیفکو میں ہوں اکاؤنٹ بیفکو نہیں وہ تو دکان چلا رہا رہا اپنا اسی طرح سے جب بھی کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی لائر ہے کرنیل لاؤ ہو آپ کو وکیل سے ملنا وکیل کوئی الگ رائے دے گا چھوٹے موٹے سٹاف کچھ الگ بولیں گے تو جب آپ امیگریشن کے پاس جاتے ہو تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہو کہ ہمیں جو مین بوس ہے جو مین کنسلٹ ملے اگر چھوٹے موٹے آگے سٹاف کام چل گیا تو کنسلٹ کی ضرورت نہیں ہے جس لئے کئی بار لوگوں کہہ چکا کہ آپ کسی دکان پر جاؤ سب سے پہلا سوال پوچھو کہ یہاں پر کنسلٹ کون ہے کنسلٹ ہے اس کو سامنے لاؤ اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو بات کو نہیں ہے تو دل سے کہ we have a consultant we have a lawyer sitting in canada who is registered and all لیکن میری بات کراؤ اصلی آدمی سے اس سے بات کریں گے کم سے کم اس کا ریکار تو ہوگا کم سے کم اس کی بات میں کچھ ہے یہ تو ہوگا کہ بھئی فلانے lawyer نے یہ کہتا اس کے بیس پر چل رہے ہیں جی اب میں جیادہ بول جاؤ گا تو لوگ میرے کو کریں جیسے کہ چارٹر اکاؤنٹر کیلئے owner operator possible ہے ہی نہیں کسی اور پہ ہو سکتا ہے لیکن آپ پہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر میں لازم کروں میں سوچ رہا ہوں کہ بڑا مشکل تو آیا جی کوورٹ میں ویسی ہم ننگے ہو گئے جی آئے تو آئے کم سے پیسے نکلواؤ تو ہم نے آپ owner operator کی یہ bundle ہے سکیم اٹھا کے بیس دی آپ جی جمع کر دو لاکھ روپے آپ پیسے 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 تو پیسے 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 اس سے بات کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں تین چار سوال آپ کے دنیا کو بتا تین چار سوال تو پیسے بنتے ہی بنتے ہیں کیونکہ آپ پیسے کر رہے نمبر سوال تو یہ ہے بھائی صاحب آپ لائسنس اگر لائر ہو تو کرپہ کر کے میرے کو ریجسٹریشن نمبر دکھا دیں آپ بہلا سوال اس سے ہی ففٹی پرسن تو ویسی ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے یہ جو آپ میرے کو بتاؤ گے جو بھی بتاؤ گے اس کی کوئی کنسلٹیشن چارجز ہے اگر ہے تو بتاؤ کتنا چارجز نہیں ہے جو میں سمجھ گیا کیونکہ دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہوتی ہر چیز کی دکانداری ہوتی آپ بھی سمجھتے ہیں اگر کوئی کوئی لوئر بولتا ہو جی نہیں جی ہم تو فری دیتے ہیں فری کیسے دے دو بھائی آپ کو دکان چلانی آپ کو اپنی سٹاف کے پیسے دینا دیت آپ مان کے چلو یہ تین سوال اگر آپ نے پوچھ لے تو 98% آدمی بھاگ لیں گے وہ کہیں گے یہاں دال نگلنے والی جو بھی کنسلٹن جو بھی انڈیا میں کہیں پر بھی ہے اگر آپ کو پیسے دے رہا اس کی اگر آپ کو رسید نہیں دے گا کہ 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 دال کر کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے سب نیویدن ہے کہ آپ نے پچھلے چھ مہینے میں ایک سال میں ایسا کوئی کلائنٹ کرایا ہے تو کلائنٹ کر کے اس کا میرے کو پتا یا فون نمبر دے دیں پلیس اگر آپ نے کرایا ہے تو آپ کو در کیا ہے اگر کرا ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں ہم سمجھتے کونفیڈنشیلٹی رکھنی ہے آپ کلائنٹ سے پوچھ لیں میرے کو بات کرانی ہے آپ سے دو سوال پوچھ لیں آپ تو اتنے دنوں سے دکان کھول کے بیٹھے ہیں آپ کو دس پندہ سال ہوگئے ایک تو میرے پاس اتنے کال ہاتھ ہے میرے پاس ٹائم لئے بات کرنے لئے اتنے لوگ میرے کھول کرتے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ فراوڈ ہو گیا میں نے پیسے چلے گئے اور فلان فلان unlimited calls تاریخ کھول دوسر تو 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 بات ہوئی اس کے بارے میں بات کو کہنا اس کے بارے میں آگے that's it nothing more تو میں یہ بات یہی پر روک دیتا ہوں اور دوستو میں ایکچھلی رویت کمار سے confidential ان کے case کے بارے میں بات کرنا ہوں تو یہ اس کو ہم یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے لیکن جو public information ہے جو ایک fraud والی چیز ہے اس کے لیے میں نے recording کر کے ان سے permission لیے کہ میں ڈال دوں تو وہ میں نے کر دی اب میں recording یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور میرے کو الگ سے ان سے جو کانفیدنشل بات کرنی ہے وہ ہمائے بیچ میں ہے وہ پرائیویٹ ہے تو اس لیے میں شما چاہتا ہوں یہاں سے اتنا میرے کو میسیج دینا تھا so we are done with message thank you for very much for listening to the message and i'll talk to people about these complaints maybe in a different video just a minute